بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سامین صوفی سٹوڈیو میں خوش آمدین تو دوستو آج کی قسط کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا تعلق شایخ خاندان سے تھا جو کہ اپنے زمانے میں بڑا موزیز پصور کیا جاتا تھا آپ کے اجداد میں سے شیخ شہاب الدین احمد المروف فرق شاہ کا نام بہت قابل ذکر ہے بابا صاحب کے جد امجد فرق شاہ ملک قابل کے حاکم بھی تھے آپ کے اہد حکومت میں سلطنت قابل کو بہت اروج حانسل ہوا مگر آپ کی بعد میں حکومت ختم ہوگی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے دادا کا خاندانی تعلق بھی فرق شاہ کی اولاد ہی سے تھا آپ کا اسم قرامی شیخ قاضی شویب تھا بابا صاحب کے دادا حضرت قاضی شویب رحمت اللہ علیہ اپنے خاندان کے ساتھ قابل میں بڑے امن اور سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے مگر چھٹی صدی ہجری میں وہاں پر گزنی اور تتاریوں کے حملے ہونے شروع ہو گئے اس لئے قابل میں رہنا مشکل ہو گیا اس بے سکونی کے پیش نظر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت قاضی شویب قابل سے ہجرت کر کے لہور تشریف لے آئے کچھ عرصہ لہور میں قیام کیا اور آپ کے ساتھ آپ کے تین لڑکے اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل تھے لہور میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد قاضی شویب رحمت اللہ علیہ شہر قصور میں تشریف لے گئے شہر قصور کے قاضی نے آپ کا پرپور استقبال کیا بعد میں سلطان وقت نے حضرت قاضی شویب رحمت اللہ علیہ کو قیتھوال کے علاقے کا قاضی مقرر کر دیا جہاں پر آپ نے بحصیت قاضی اپنے فرائض سارا انجام دیئے آپ کے تین سابزادوں میں قاضی جمال الدین سلمان، عرصہ شیخ عبداللہ اور چھوٹے شیخ سعاد حاجی تھے حضرت قاضی جمال الدین سلمان اپنے والد محترم قاضی شویب رحمت اللہ علیہ کی طرح بڑے عالم اور فازل تھے اپنے والد محترم کے وسال کے بعد جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ قاضی کے احدے پر فائز ہوئے آپ عدل و انصاف، زہد و تقویٰ اور جد و سخاہ میں اپنے والدے گرامی ہی کا نمونہ تھے اور اپنے ذاتی اور صاف و کمالات کی بنا پر خوب شورت پائی اسی دور میں ایک اور موزز خاندان بین نوائے قابل سے ہجرت کر کے زلالیہ پنجاب میں آ کر مقیم ہوا ان کے سربراہ مولانا وجہ و دین تھے وہ بھی ایک عالم اور زہد و تقویٰ کے مالک تھے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے آپ کی ایک سابزادی کا نام کرسم بی بی تھا خواجہ شعب رحمت اللہ علیہ نے مولانا وجہ و دین سے اپنے فرزان حضرت جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے لیے بی بی کرسم ختون کے رشتے کی درخواست کی مولانا وجہ و دین فوراں رضا مند ہو گئے اس طرح قاضی جمال الدین سلمان اور بی بی کرسم کا عقد نکاح عمل میں آیا حضرت بی بی کرسم ختون ہی وہ پاک بعض عورت ہیں جنہیں شیخ الاسرام خواجہ فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا شر فانسل ہوا حضرت بی بی کرسم ختون بڑی زہدو اور تقویٰ کے مالک تھی قصرت عبادت کی بنا پر آپ کی اکثر دعائیں بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جاتی تھی حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اپنے پیروں مرشہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑی زہدو تقویٰ کی مالک تھی اس زمن میں آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت بی بی کرسم ختون نماز تحجد میں مشکول تھی کہ ایک چور گھر میں گس آیا جب بی بی صاحبہ کی نظر اس پر پڑی تو اپنی بنائی سے محروم ہو گیا اب اس نے گریہ زاری شروع کر دی اور کہنے لگا جس نیت بخت کی دہشت اور بد دعا سے میری بنائی سلپ ہوئی ہے میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بنائی واپس آ جائے تو میں عمر بھر کبھی بھی چوری نہ کروں گا حضرت بی بی صاحبہ کو اس کی فریاد اور گریہ زاری پر رحم آ گیا اور آپ نے بارگاہ الہی میں اس کی بنائی کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور چور کی بنائی واپس لوٹائی اسی وقت چور بی بی صاحبہ کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگ کر رخصت ہو گیا جب صبح ہوئی تو صبح کو اپنے اہل و ایال کے ہمراہ بی بی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اہل و ایال سمیت اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور حضرت بی بی قسم ختون نے اس کا نام عبداللہ رکھا حضرت قاضی جمال الدین سلمان کے تین فرزند تھے اہلے بیٹے کا نام عزو دین محمود تھا دوسرے کا نام فرید الدین مسعود اور تیسرے کا نام نجیب الدین متوکل تھا اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انہیں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کا نام جمیلہ ختون تھا جو مخدوم علاؤ دین علی احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی وعدہ ماجدہ تھی تو موضی صاحبین آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر ملازہ فرمایا اب اس ویڈیو میں ہی اس کے ساتھ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی ولادت اور آپ کا نام و نصب اور شجرہ نصب بھی بیان کروں گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ جو کے سلسلہ چشتیا کے ان اکابر اولیہ میں سے ہیں جن پر زمانہ ہمیشہ فخر کرتا رہے گا بابا صاحب کی ولادت با صادق قبضہ قیتوال میں پانسو اکتر ہجری با مطابق گیارہ سو پچتر اسوی میں ہوئی یہ علاقہ برے والا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر زلہ ویہاڑی میں واقع ہے آپ کے سنے ولادت کے بارے میں تذکرہ نگاروں میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کسی نے بابا صاحب کا سنے ولادت پانسو انتر ہجری لکھا ہے تو کسی نے پانسو چوراسی ہجری لکھا ہے لیکن صاحب مقام گنشکر نے پانسو اکتر ہجری کو ہی تسلیم کیا ہے آپ کے والدین نے آپ کا نام مسعود رکھا مگر آپ فرید الدین مسعود کے نام سے مشہور ہوئے مگر آپ نے گنشکر کے لقب سے بھی شہرت پائی اس کے علاوہ بھی بابا صاحب کے بہت سے الکا بات ہیں جیسا کہ شمس الحقیقت، فرد العولیاء، زہد الانبیاء، اسی طرح سلطان السالقین، شمس العارفین، برہان العاشقین، شیخ عبیر، شہباز طریقت اور شیخ الاسلام کے الکا بات سے بھی بکارا جاتا تھا اس کے علاوہ آپ کو اکثر لوگ شیخ فرید، صادق فرید، شاکر فرید، مولانا فرید، خوجہ فرید، حاجی فرید، درویش فرید، عبداللہ فرید، مقبول فرید، عالم فرید، امام فرید، مجتہد فرید، متقی فرید، عرب فرید، ولی فرید، سخی فرید، جہان فرید، حامد فرید، مخدوم فرید، فقیر فرید، سالق فرید، زہد فرید، عابد فرید، صوفی فرید، محبت فرید مرشد فرید کے اسماع سے بھی یاد کرتے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے آپ کا شجرہ نصب کچھ اس طرح ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود بن حضرت قاضی جمال الدین بن حضرت محمد شعیب بن حضرت محمد احمد بن حضرت محمد یوسف بن حضرت شہاب الدین فرخ شاہ بادشاہ قابل بن حضرت نصیر فخر الدین محمود بن حضرت سلمان بن حضرت مسعود بن حضرت عبداللہ بن حضرت ابو فاتح بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم بن حضرت عدم بن حضرت سلمان بن حضرت ناصر بن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو دوستو یہ تا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کا خاندانی پسے منظر اور آپ کی ولادت اور اس کے ساتھ آپ کا شجرہ نصب اسی طرح ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ کی پوری صیرت کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی ہمیں ان مزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق اتا فرمائے آمین شکریہ